اسلام علیکم ناظرین افیشی نیوز ٹیک میں آپ کو شامدید ناظرین محترم بھارت میں آئی ایس ای کی جانب سے یاسوسی کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے اس وقت بھارت بکلارٹ کا شکار ہے ناظرین حبر کچھ یوں ہے کہ بھارتی آرمی چیف کے آفس سے اہم ترین ایٹمی تنصیبات کی معلومات لیگ ہو چکی ہیں پاکستان کی حفیہ جنسی آئی ایس ای نے بھارت میں کیسے تاریخ کا سب سے بڑا حفیہ اپریشن سر انجام دیا اس حوالے سے اہم ترین حبریں سامنے آئی ہیں ناظرین بھارت میں اس وقت نیوز چینل پر چلنے والی بریکنگ نیوز کے مطابق بھارتی آرمی چیف کے آفس سے حفیہ ایٹمی معلومات لیگ ہو چکی ہیں بھارتی آرمی چیف اور بھارتی دیفنس منسٹر کے درمیان کچھ روز قبل ایک حفیہ میٹنگ ہوئی تھی یہ میٹنگ بھارتی ایٹمی اساسو کے حوالے سے تھی اس حفیہ میٹنگ کی معلومات پاکستان کے ہاتھ لگ چکی ہیں اور اس کارنامے کو سر انجام دینے والا ایک بھارتی شاعری ہے جس کا نام عشور چاند بہرہ ہے ناظرین اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا کیا کہنا ہے آپ بھی ملاحائزہ کریں سن کر یقین نہیں ہوتا کچھ بلک اور ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ پوری کاروائی ہوئی ہوگی اور جتنی بھی پرکریہ ہے اسے فالو کیا گیا ہوگا یہ بات الگ ہے کہ سینہ اپنی طرف سے اس طرح کے سمویدنشین ماملوں میں کھل کر جانکاری بھی نہیں دے گی دیکھیں سوٹا سال بلوگ میں پردھانمتری کاریلے کے ساتھ ہی رکشممتری کا آفس ہے سب سے سرکشت یہ مانا جاتا ہے اور ابھی تک جاسوسی کے جو ماملے ہیں وہ کورپرٹ کہہ سکتے ہیں یہ راجنیتک دشمنی سے جوڑے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت سمویدنشین ماملہ ہے جس میں کی سیدھے سب رکشممتری اور سینہ پرمک کی جو باتچیت ہے وہ کچھ ہی گھنٹوں میں اس میں کئی دن کی بات نہیں بلکہ کچھ ہی گھنٹوں میں لیک ہو گئی اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی پوکتا طور پر یہ جانکاری لیک ہوئی اور کتنے ڈی جی ایموں کے یعنی سینہ مکہالے کے جو لوگ اس میں شامل تھے وہ کتنے اندر تک ان کی پہنچتے ہیں اور انہوں نے یہ بات سیما پار تک پہنچائی